موسیقی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو دیہاد میں بیٹھے ہیں ہمارے کانگریس کے کاریہ کرتا ان کی جو طاقت ہیں ان میں جو سنگرز کرنے کی سکتی ہے ایک تو کیا ہزار مودی بھی ایسے آ جائیں تو کبھی بھی کانگریس مکتہ رکھتے ہیں جب یو آ کانگریس کا سممیلن ہوا تھا ایک سال پہلے اور یہ نریندر بھائی یہاں پردان منتری بن کے آئے تھے کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ تو ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے کہاں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تو یہاں پردان منتری بنے آپ کیا کریں گے میں نے کہا گجرات کو برباد کیا آپ دیش کو برباد کریں ان کے تعریف کیا پوچھتے ہو ان کے تعریف کیا پوچھتے ہو جن کے ساری عمر تانہ شاہی میں گئے اور پارسہ بن رہے ہیں جیسے گنگا نہ آئے ہوئے ہیں اور روی پرسان جی کہتے ہیں کہ ہمارے جو پردان منتری ہے گنگا کے طرح پروتر ہے میں سمجھتا ہوں گنگا مہیا بھی آج روتی ہوگی اور شرم سے ان کا سر بھی جھکا ہوا ہوگا کہ اگر یہی پوچھتا تو اور کیا ہو سکتا ہے لیکن پہلا چرن سمپن نہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کارکرم ختم ہو گئے راہل جی کے ماردرسن میں اور سونیا جی کی پرنہ سے ہمیں اور بھی آگے پڑنا ہے یہ جو لڑائی ہے بہت ہی لمبی لڑائی ہے اور ایسے لوگ آج سطح میں بیٹھے ہیں کہ جو دیش کو بھی باجت کرنا چاہتے ہیں دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اور آج جو لوگ بیٹھے ہوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کانگریس نے کانگریس کے نیتاؤں نے اور جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں سہادت دی ان کا کوئی یوگدانی نہیں تھا آزادی کی لڑائی میں جن نیتاؤں نے سہادت دیا پچھی طرح سے اور آزادی کے بعد اس دیش کو آرٹھک طور پر آزاد رکھنے کے لئے ایک اور اخندت رکھنے کے لئے ابھی ذکر کیا اندرہ جی نے سہادت دی راجیو جی نے سہادت دی آج ان کو ہم یاد کرتے ہیں لیکن ان کو بلانے کی کوشش میں ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کھون بھی سامل ہے رنگ گلسر میں اور یہ وہ رنگ نہیں جو مت جائے لگ جانے کے بعد کوئی بھی طاقت باہر کیا جدہ پارٹی کی یا کوئی نیتا کانگریس کو کبھی نہیں مٹا سکتا اور یہ کانگریس کی اصلی طاقت اور ہمیں یہ جو طاقت ہیں جو سکتیاں ہیں جو دیش کو کمجور کرنے میں لگی ہوئی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں راہول جی بھی کافی باتیں کریں گے میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا کالے دن کی بات کرتے ہیں برستہ چار کی بات کرتے ہیں آتنگوات کو نیشت ڈابوت کرنے کی بات کرتے ہیں ہلپی میٹلے کیا ہوا کچھ بھی نہیں اور جیسے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو سب پیسے ہیں سب وائٹ ہی وائٹ ہے کالا کچھ بھی نہیں ہے لکنوں میں جو ریلی ہوئی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہیلیکوپٹر سے پیمپلیٹ گرائے گئے پبلی سیٹی کے لیے ہجاروں سینکھوں وہاں لگائے گئے پیسے کہاں سے آتے ہیں کیا ہی آپ کے چاچا کے گھر سے آتے ہیں کیا کسی تروب سے لینڈ مافیاوں کے سمپر میں رہنے والے بابوش بلسرات رشین مافیا سے بھی بہت گھنیس شمبند ان کے رہے اس پرکار کی باتیں وہاں پہ کی جاتی ہیں گوہ میں بابوش بلسرات اور ان کے بیٹے کے اوپر بڑاکار تک کے چارج ہیں